اور اس سے پہلے گفتو کا آغاز ہو کوشش کریں کہ جہاں سے یہ سوال اٹھے کہ آپ ازاداری کیوں کرتے ہیں وہاں صرف ایک جواب دیں کہ اگر آپ محمد مصطفیٰ کو نبی مانتے ہیں تو آپ کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے بلکہ آپ کو خود ازاداری کرنی چاہیے محمد مصطفیٰ کے نواسے کے قتل پر اور ان کی نواسیوں کی اسیری پر آپ کا سوال کرنا یہ بتا رہا ہے کہ آپ شاید انہیں اپنا نبی نہیں مانتے کیسے کتنے دن تک کہاں تک کیا 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 یہ جتنے بھی سوال ہیں ان کو جنم دیتی ہے یہ ہماری ازاداری اور انہیں کی جتنی چیزیں ہیں خصوصاً فضائل اور مسائب اہلِ بیت یہ سیاہ کپڑے یہ تابوت یہ علم یہ سیاہ پرچم یہ سیاہ بینر یہ زلجنہ یہ جھولہ یہ تابوت پھر پیغام پہنچانے کے لیے جو میڈیم ہے ڈیفرنٹ لینگویجز میں پھر وہ نصر کی صورت میں بھی ہے تقریر کی صورت میں اشار کی صورت میں بھی ہے نوحہ ہے مرسیہ ہے سوز ہے سلام ہے منقبت ہے زیارات ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جس سے حق اور باطل واضح ہوتا ہے آج بھی انڈیا میں کسی سوال کریں کہ تم لوگوں کو کیسے پتا چلا ان کی زبان میں کہ حسین بابا اچھے تھے تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ رسول کے نواز سے تھے تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ مظلوم تھے تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ مارے گئے تمہیں کیسے پتا چلا کہ یزید کون ہے تمہیں کیسے پتا چلا کہ یزید خباست کا نام ہے تمہیں کیسے پتا چلا کہ حسین طہارت کا نام ہے سب کا جواب آئے گا کہ یہ جو محرم میں ازاداری ہوتی اس سے پتہ چکا اب آپ سمجھ گئے کہ ازاداری کی مخالفت کیوں ہوتی ہے کس ازاداری کی مخالفت کیوں ہوتی ہے کیونکہ یہ ذہنوں کو جھنجوڑتی ہے کیونکہ یہ سوئی ہوئی روحوں کو جگاتی ہے کیونکہ یہ ظالم کو مظلوم نہیں بننے دیتی کیونکہ یہ مظلوم کے خون کو چھپنے نہیں دیتی یہ ظالم اور مظلوم کو بھائی بھائی نہیں بنانے دیتی یہ قاتل اور مقتول کو دوست نہیں بننے دیتی یہ قاتل اور مقتول کو ایک جگہ پہ لاکے نہیں کھڑے ہونے دیتی یہ ظالم اور مظلوم کو ایک کٹھرے میں نہیں کھڑا کر دی یہ ازاداری ہے کہ جو ایک ظالم کو للکارتی ہے اسی وجہ سے پھر میں توجہ دلاؤں صرف اس لیے کہ جب بھی سوال ہو ازاداری کے بارے میں تو آپ کا یہ جواب ہونا چاہیے کہ تم ہم سے سوال کرتے ہو کہ ازاداری کیوں کرتے ہیں تم جواب دو کہ اگر تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہو تو تم ازاداری کیوں نہیں کرتے یہ کیا وجہ ہے کہ تم ہمیشہ ازاداری پہ حملہ کرتے ہو ازاداری کس کی ہے مسلمانوں کے نبی کے مسلمانوں کے پیغمبر کے نواسے کی یہ کیا وجہ ہے کہ نبی کے نواسے وہ قتل کر دیا گیا تم ان قاتلوں کا دفاع کرتے ہو یہ کیا وجہ ہے کہ نبی کے نواسے کا جو دفاع کرتے ہیں ان پر ہوتے ہیں تم ان کو قتل کرتے ہو یہ کیا وجہ ہے کہ رسول کی نواسیوں کو جنہوں نے اسیر کیا تم ان کا دفاع کرتے ہو یہ کیا وجہ ہے رسول کی نواسیوں کو رسول کی نواسیوں کا جو ذکر کرتے ہیں جو ان پر روتے ہیں تم انہیں قتل کرتے ہو یہ کیا وجہ ہے کہ تم رسول کے نواسے اور نواسیوں کا ذکر نہیں کرتے یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں محمد رسول اللہ کے نواسے کے ذکر پر پتھراؤ ہو یہ کیا وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور نواسوں کی مظلومیت کو بیان کرنے کے لیے حفاظت کی ضرورت پڑے یہ کیا وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ کے نواسے کے ذکر کے لیے پرمٹ لینا پڑے یہ کیا وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی نواسیوں کے ذکر کے لیے پرمٹ لینا پڑے یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ ہم بھی اہلِ بیت سے محبت کرتے ہیں بھی سے پتہ چلتا ہے کہ اہلِ بیت کی اتنی محبت نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے تھی یہ بھی بتا رہا ہے کہ اہلِ بیعت آپ کی نزدیک سیکنڈری ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ محمد علی فاطمہ حسن حسین تقی نقی زکی عباس زینب و امم کل سوم نام دیکھ دیکھ کے قتل کیا جاتا ہے اس مملکت خداداد میں کہ جہاں محمد رسول اللہ کا نام لینے والے ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ جب حسن حسین و عباس فاطمہ اور زینب و امم کل سوم نام لوگ سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ شاید شیعہ ہوں گے یہ کیوں نہیں ذہن میں آتا کہ یہ شیعہ نہیں ہوں گے یہ جن کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ نام والے شیعہ ہوں گے ان کے ذہن میں یہ کیوں نہیں آتا کہ یہ نام ہمارے ہیں کیوں نہیں ہیں ان کے ذہن میں یہ کیوں نہیں آتا کہ یہ نام انہی کیوں ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ شیعوں نے مار دیا امام حسین کو یزید شیعہ تھا کہ جو ماویہ کا بیٹا تھا یا عمر سعید ابن عبی وقاز شیعہ تھا کہ جو سعید ابن عبی وقاز کا بیٹا تھا شمر شیعہ تھا جو زلجوشن کا بیٹا تھا جو صحابی تھے یا محمد بن عشس بن قیس قندی کہ جو فوج کا سربراہ تھا اور جناب ابو بکر کا بھانجا تھا کون تھا شیعہ نے مصر اور اگر شیعوں نے مارا آپ شیعوں کو چھوڑیں آپ شیعوں سے نفرت کریں ارے آل رسول کا غم تو آپ کو زیادہ بنانا چاہیے آپ کو تو کمپٹیشن کرنا چاہیے کہ قاتل اس سوگ منا رہے ہیں مقتول کے چاہنے والے کہاں غائب ہیں ہم قاتل ہیں مقتول محمد مصطفیٰ کے نواسے اور نواسیاں ہیں تو محمد مصطفیٰ کے چاہنے والے ان کی نواسے نواسیوں کا غم ہم سے زیادہ کیوں نہیں بناتے یاد رکھیں تمام اہل سنت ہمارے بھائی ہیں ہمارے دل کا ٹکڑا ہے ان کے ہم ہاتھ چونتے ہیں ان کے پاؤں چونتے ہیں ان کو گمراہ کر رہے ہیں ان کے فاسق اور فاجر باز مولوی کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ان علماء نے فسق و فجور و رقص و موسیقی و شراب و زنا کرنے والوں کے لئے تو نہیں کہا کہ ان کے نکاح ٹوڑ جاتے ہیں ان کے علماء نے یہ فتوے دیئے کہ جو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کا ذکر کریں اس ذکر میں جانے سے ان کی مظلومیت کو سننے سے پیغمبر اسلام کی نواسیوں کی مظلومیت کو سننے سے اگر وہ نصر کی صورت میں ہوں تو اس کو سننے سے اگر وہ اشعار کی صورت میں ہوں نوحہ مرسیہ سوہ سلام اس کی صورت میں ہوں اس سے اگر ان کی شہادت کو بیان کرنے والے کچھ موڈلز ہوں کچھ چیزیں ہوں تابوت یا عالم یا زلجنہ ان چیزوں سے نکاح ٹوٹتا ہے آپ کا شرم آنی چاہیے محمد الرسول اللہ کی نواسی اور نواسوں کی مظلومیت اور مظلومیت سے ریلیٹڈ چیزوں سے محبت کرنے سے دیکھنے سے ایمان پختہ ہوتا ہے نکاح نہیں ٹوٹتا یہ وہ چیز ہے جس سے ہمیں کھلکہ بیان کرنا چاہیے کہ اگر کوئی محمد مصطفی کا ماننے والا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ آزاداری کرنی چاہیے کس کی؟ محمد مصطفی کے نواسوں کی نواسیوں